پنجاب اسمبلی سال تک کے لئے ملتوی کر دیا گیا ہے اس سے پہلے سرکاری ملازمین جو پنجاب کے ملازمین ہیں وہ کافی انتظار کر رہی ہیں تنخواہم اضافے کے حوالے سے بجٹ میں پیش کیا جانا ہے سرکاری ملازمین جو پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں وہ ان لکی رہے ہیں سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں جب ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کی بات آئی تو سب جگہ پہ ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس دے دیا گیا لیکن پنجاب میں تاخیری جو ہے وہ حربے اختیار کیا جاتے رہے ہیں اور پھر حکومت بنی اور پھر کابینہ نہ بننے کے وجہ سے سرکاری ملازمین کو یہی کہا جاتا رہا کہ کابینہ بنے گی تو ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کی منظوری دی جائے گی جب کابینہ بنی تو سرکاری ملازمین نے سب کا سانس لیا کہ اب ہمارا جو ہے وہ نوٹفیکشن ڈسپیرٹی الاؤنس کا ہو جائے گا لیکن پھر یہ چلتا چلتا معاملہ بجٹ تک آ پہنچا کہ بجٹ میں ڈسپیرٹی ریڈکشن ال دے دیا جائے گا اور پھر اس کی کابینہ نے منظوری دے دی لیکن آج تیسرا دن ہو گیا اسمبلی میں بجٹ جو ہے وہ پیش نہیں کیا جا سکا جس کی وجہ سے سرکاری ملازمین پنجاب کے بہت زیادہ پریشان ہیں بارہ کروڑ افراد پر مشتمل صوبہ کے حوالے سے ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا کہ کس اسمبلی میں بجٹ پیش کیا جا سکا اور اب دوسری طرف جو ہے وہ ایمان اقبال میں حکومتی جو اتحادی ہیں وہ کٹھا ہونا شروع ہو چکے ہیں جبکہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس کی سپیکر کی سربراہی میں ہو رہا تھا اس کو کل تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے جیسے ایمان اقبال میں شروع ہوگا وہ بھی اپ ڈیٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اللہ حافظ